تو دوستو اب تک کے سب سے لبے سفر کی شروعات کر رہے ہیں ہم لوگ آج ملکے اور ہم جائیں گے یہاں سمکینٹ سے اکتاؤ تک یہاں یہ ہے ٹرین کا سفر اور ابھی ہوا کافی تیج چل رہی ہے تو میں نے بھی چلنا شروع کر دیا اس تیج ہوا کے ساتھ میں ٹرین کو پکڑنے کے لیے میں نے ٹرین بک کی ہے اور میں نے پیدل ہی چلنے ہاں فیصلہ کیا ہے کیونکہ زیادہ دور نہیں ہے پانچے کلومیٹر تھا تو میں آرام سے پہنچ جاؤں اور کافی ٹائم ابھی ایک بجا ہے اور تین بجے تک مجھے پہنچنا تو ادھر ادھر گھومتے گھومتے میں نکل جاؤں گا اور سفر کافی لمبا رہنے والا ہے تو اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا سہر کے بارے میں دکھا دیتا ہوں جو راستے ہیں یہ کھلا کھلا سہر ہے اور یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ تو نہیں ہوتی اور روڈ پار کرتے ہوئے ایک چیز اچھی ہوتی ہے کہ یہ گاڑیاں روک لیتے ہیں اور یہاں پر چاروں طرف کافی گرینری بھی ہے تو دوستو میں نکل پڑا ہوں آج کے سفر کی طرف جو لگ بگ چالیس سے ایک تالیس گھنٹے کا ہونے والا ہے یعنی ہوسٹل کے روم سے اگلا جو ہمارا ہوسٹ ہے اکتاؤں میں وہاں تک کا ٹرین لگ بگ 38 گھنٹے کی ہے اور دوستو ابھی مجھے ڈھونڈنا ہے سٹیشن ویسے مندجدیک پہنچ چکا ہوں یہ ہے یہاں کا سٹیشن اور یہ کافی الگ ہے انڈیا کے سٹیشن سے آپ دیکھئے گا کیسے کیونکہ یہاں پر جو میں نے ٹکٹ بک کی ہے وہ آن لائن کی ہے انڈیا کی طلنا میں تھوڑا سا ایزی ہے یہاں پر ٹکٹ بک کرنا اور اس ٹرین میں کتنے پیسے لگے ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو کے بیچ میں بتا دوں گا تو بنے رہی ہے میرے ساتھ میں اور دوستو 38 گھنٹے کیسے کٹیں گے دو رات یعنی دو رات میں ٹرین میں رہنے والا ہوں یہ ٹرین آ چکی ہے ادھر اور میں نے پولیس والوں سے پوچھا تو پولیس والوں نے بھائی سب میرا پاسپورٹ چیک کرنا شروع کر دیا انہیں لگا کچھ دو روپے دے کے جائے گا بھائی آپ نے کیا کوئی مطلب تھوڑا illegal entry تھوڑے ہی کر رکھی ہے آپ اپنے پروپر وے سے یہاں پہنچے ہیں اور یہاں پر یہاں ان کا میوجک چل رہا تھا اور جب ٹرین چلی تو یہ بھی دوڑ پڑے ٹرین کی طرف اور یہ میری ٹرین نہیں تھی یہ ٹرین تھی دوسری طرف جانے والی مجھے لگا تھا کہ یہ میری ٹرین نہ ہو تو میں چیک کرنے آ گیا تھا لیکن پھر بعد میں وہاں ایک لڑکی تھی اس نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی ٹرین نہیں ہے اور پولیس والوں نے یہ بتایا کہ آپ کی ٹرین دوسری طرف جائے گی اور وہ وہاں جانے کا ایک ہی راستہ ہے تو بھائی میں پہنچ گیا ہوں یہاں پر کزاکستان کے شمکینٹ کے ریلویسٹیشن پر یہاں پر بہت ٹھنڈ ہے تو اس لیے یہ میں جیکٹ لیا تھا یہ بڑے والی جیکٹ ہے یہ کافی کام آ رہی ہے اور یہی میرے سامنے ادھر دکانیں ہیں ادھر ریلویسٹیشن ہے کچھ سامان خریدنا پڑے گا دو دن کے لیے جیسے کہ ابھی میں نے تھوڑا بہت تو خرید لیا ہے اور پانی وغیرہ لے کے چلنا پڑے گا میں نے تھوڑا دودھ تھا اس کی کوفی بنا دی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دودھ میں میں نے نا کوفی ڈالی اور اس کے علاوہ چوکلیٹ پاوڈر ڈالا تو یہ تھوڑا سا بھائی ایک لیٹر ہے دو ٹائم تو یہ چل جائے گا اور پھر یہاں پہ گجک ملتی ہے اور تیل کی جو گجک آتی ہو تیل اور مونگفلی دونکے الگ لے لی میں نے اور تھوڑے سناک بھی پڑا ہے اس کے علاوہ اور کچھ پانی اور کچھ نمکین کھانے کا لے لیں گے یہاں سے وہ کافی ہوئے گا کیونکہ سفر بھائی ایک تالیس گھنڈے کا ہے اور وہاں پر مجھے ہوسٹ کر رہے ہیں کاؤچ سرپنگ سے دیکھ بھائی ملے مجھے وہ مجھے ہوسٹ کر رہے ہیں کاؤچ سرپنگ میں نے ان کو ریکویسٹ ڈال لی تھی تو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا یہاں پر بہت کم لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں کاؤچ سرپنگ تو بھائی ابھی میں انتظار کر رہا ہوں پندرہ بیس منٹ میں ٹرین آنے والی ہے جیسے ٹرین آئے گی آپ کو ٹرین دکھاتے ہیں ٹرین کیسی اندر سے اس میں بیٹھ کے جانا ہے یا لیٹ کے جانا ہے وہ ٹرین آنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں تو بھائی اپنے ٹرین آگئی ہے اور میں ڈبے کا پتا کر کے آگے کی طرف نکل گیا ایک لڑکی اس نے بتایا کہ آپ کا ڈب آگے کی طرف ہے پہلے تو یہ ساری ٹکٹ ہی ریشین میں تھی ہے سمجھ نہیں آ رہا تھا مشکل سے پڑ پڑ کے میں آگے پہنچا اندازہ لگا کے اور یہ اندر سے ٹرین ایسی دیکھتی ہے یہاں پر سونے کی ہی جگہ ہے مطلب بیٹھنے کے لیے نہیں ہے اور مجھے اوپر والا کیبین ملا ہے تو ٹرین نکل چکی ہے دوستو سفر شروع ہو چکا ہے بنی رہی ہے ہمارے ساتھ تاکہ آپ کو جو کجاکستان ہے وہاں کیسا دکھائی دیتا ہے سارا ماہون جگہ کیسی ہے بیچ میں کوئی سہر آتا یا نہیں آتا ہے وہ آپ اس ٹرین کے سفر کے دوران دیکھیں گے یہ تقریباً بہت بڑا دیس ہے دنیا کا آٹھویں نمبر کا دیس ہے اور اتنا بڑا دیس تو جنسنکیا بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے لیکن دوستو یہاں کی جنسنکیا بس دو کروڑ ہے یعنی ساتھویں نمبر پر انڈیا آتا ہے اور آٹھویں نمبر پر یہ ہے انڈیا کی جنسنکیا ایک سو چالیس کروڑ اور یہاں کی جنسنکیا دو کروڑ اس کا کاکن یہ ہے کہ یہ دیس سارا کھالی پڑا ہے صرف کچھ سہر ہیں یہاں پر جو بڑے سہر ہیں وہیں پر لوگ رہتے ہیں اور بھائی صاحب اس لیے یہ سفر لمبا ہو جاتا ہے اور اس لیے ان کی ٹرینوں میں سونے کی جگہ ہے انڈیا میں آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی کیونکہ جنسنکیا زیادہ ہے یہاں پر آپ کو سونے کے لیے سیدھا کیبن ملتا ہے اور کافی سستا مہنگے والا تو اس سے بھی انچہ ملتا ہے وہ صرف اس لیے کیونکہ جنسنکیا انہوں نے مینٹین کر رکھیا اور یہاں کا جو مکھے دھرم ہے وہ مسلم لوگ رہتے ہیں یہاں پر کافی موڈرن ہیں اور کافی اچھے ہیں تھوڑے بہت کرسچن بھی ہیں جو رشیا سے یہاں آکر رہتے تھے تو وہ لوگ کرسچن ہیں یہاں اور یہ دیکھئے آپ یہاں پر مطلب دور دور تک آپ کو بلکل کھالی نظار دیکھے گا کوئی پیڑ پودھے بھی نہیں دیکھیں گے چھوٹ چھوٹے پہاڑ نظر آئیں گے تو دوستو میں ادھر لیٹ گیا اور ٹرائی کر رہا تھا یہاں پر کی کیسا محسوس ہوتا ہے کافی گرمی بھی لگنے لگی تھی ایک دم سے باہر کافی ٹھنڈ تھی اندر کافی گرمی تو آئے ابھی ما آگیا ہوں ادھر یہ جو ٹرین ہے نا اس ٹرین میں ایک چھوٹا کا حصہ ہے دو دبوں کے بیچ میں تو وہاں تو لیٹے لیٹے کچھ خاص دکھا ہی رہا تھا تو یہاں سے تو بھائی یہ سیسا ہو اور اندر سے وہ سیسا ہے ابھی چلتے ہوئے لگ وہ ساڑے تین گھنٹے ہوئے ہیں اور بھائی یہاں نا دور دور تک بس ریگستان ریگستان تو نہیں نیکن ایسا ہے کہ دور دور تو کوئی پیڑ پودھے نہیں ہے بھرکل کھالی پڑا ہے اور نہ کوئی گاؤں ہے نہ کوئی باسندہ ہے کچھ نہیں تھوڑے بہت پسو دیکھ جاتے ہیں اور یہ جھاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی سی لیکن دیکھنے میں کافی مزا آ رہا ہے میں تو میکسیموم ٹائم کو اسیس کروں گا یہاں کھڑے ہو نہیں کیونکہ مجھے دیش دیکھنا بھائی چالیس ہنٹے کا جو سفر ہے نا اس میں سے چھوڑس گھنٹے دو رہات ہے سونے میں بیتیں گے باکی دیکھنے میں بیتیں گے چلیے آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں کچھ نہ کچھ خاص ایدر کیسا یہ دیش گھر بیٹے آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ بھائی جو چینل کو نیا دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ یار اکیلے نکلا ہوں لیکن اکیلا دیں کیونکہ آپ لوگ ساتھ ہیں تو چلیے آپ کو اور آگے کا ایسا دکھاتا ہوں چلیے آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں تو ابھی مجھے یہاں سب سے سستی جو چیز ملی ہے وہ سیب یہاں پر یہ سیب بغیرہ بیچ رہے تھے تو سیب پڑی ہے مجھے سو روپے کلو جو یہاں کے ساپ سے کافی سستی ہے بھائی تو یہ کافی ٹائم کے لئے چل جائے گی تو ابھی بھائی رات کا سمیں ہو چلا ہے اور یہ میں نے اپنا بیڈ ریڈی کر لیا ہے ایسا بیڈ دیکھتا بھائی ٹرین میں اور اوپر چڑنا پڑتا اور پھر لیٹنا پڑتا ہے یہاں پر بہت زیادہ دکھت تو نہیں ہے ٹھیک ہے کمفرٹیبل ہے گدہ ملا ہو اچھا اور آرام سے نید آئے گا آرام سے رات کٹ جائے گی تو بھائی رات ہو چکی ہے اور ہم لیٹ چکے ہیں اور ایک چیز آپ کو بتاؤں یہاں پر میں آٹھ سے نو گھنٹے سویا مطلب اچھی نید آئی اور جب صبح اٹھا تو یہ نظارہ تھا میرے سامنے صبح ہونے پر بھائی بھوپ لگ گئی تھی تو کچھ کھانے کا نہیں تھا تو جو سیو لے رکھی تھی وہ میں سے ایک سیو اٹھائی اور وہ کھانی شروع کر دی اس سیو کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا کی سب سے سوپ سیو ہے یہاں پر اس سے زیادہ سوپ سیو آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی مالو ٹماٹر کھا رہے ہو آپ موسیقی موسیقی ابھی بھائی یہاں پہ نا پورا ریگستان شروع ہو گیا ہے اور وہ ریگستان میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ پورا دیش سیلگ بلگ بلگ ریگستان ہے اور جو سہر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہ ہزاروں ہزاروں کلومیٹر کے دائرے پہ ملیں گے جیسے آپ آسٹریلیا کو دیکھتے ہو نا کناروں پہ سہر بسی ہوئی ہیں یہاں پہ ہی ایسا ہی ہے دور دور سہر بسی ہوئے ہیں چھٹ چھٹے کاؤں ٹی پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن ادھیکتر لوگ سہروں میں رہتے ہیں جو چلی آپ کو ابھی وہ دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ڈیزرٹ جو شروع ہوا ہے وہ کس طرح اگلوک دے رہا ہے موسیقی 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 ہے تقریباً دو ہزار روپے آپ پی کرتے ہو اس کے لیے دو ہزار روپے یعنی یہاں کے تقریباً ساڑھ دس سے گیارہ ہزار ٹینگے اور میں نے یہ کیسے بک کی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ٹرین میں نے بک کی ہے یہ بھائی میں نے اون لائن بک کی ہے آپ سٹیشن پہ بھی خرید سکتے ہو ٹکٹ لیکن میں نے جو یہ بک کی ہے بھائی میں نے تو اون لائن کر لیا اون لائن پی کیا کریڈٹ کارڈ سے یہی پہ میں بیٹ کے بک کی تھی خزاکستان میں انڈیا سے نہیں کی تھی تو لگ بگ شیمی پرائیس رہتا ہے تو اس میں دو ترے کی ٹھکٹ ہوتے ایک دو ہزار والی ایک چار ہزار والی آہ دو ہزار والی میں آپ کو نورمل لیٹھنے کے لیے سیٹ مل جاتی ہے اور چار ہزار والی میں آپ کو کیبن مل جاتا ہے تو میں نے تو بھائی دو ہزار والی بک کی کیونکہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی گھلنا ملنا ہو جاتا ہے ان کو جاننا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بھائی کبھی چانس ملا تو چہار ہزار والی بک کر لیں گے اور ابھی آپ کو پوری جرنی دکھائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ کئی ساری چیزیں بیچ میں اورانی ہے یہاں پر تھنڈ بہت زیادہ تھنڈ بڑھتی جاری ہے ہر سٹیشن پر آتے ہیں تو تھوڑی جیادہ تھنڈ ملتی ہے اور اندر ہیٹر چلتے ہیں اس میں بلکل گرم رہتا آپ کو یہ جیکٹ وغیرہ ڈالنے کے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ رات کو جب میں سویا تو بینا چادر کے سو گیا تھا کیونکہ یہاں پر ہر جگہ ہیٹر ہوتے ہیں ہیٹ رکھتے ہی ہیں رکھتے ہیٹر چیزیں رکھتے ہیٹر چیزیں موسیقی łatwa موسیقی تو بھائٹ ٹائم میں اتنا ڈیفرینس آ گیا ہے کہ میں چلیں اوکی ابھی یہاں پر برف گر رہی ہے اور انہوں نے بولا کہ ابھی چلنا ہے تو ابھی میں نیچے گا تھا میں نیچے لیٹ پہنچا کہ میں سو رہا تھا اور سونے کے بعد مجھے لگا کہ چلیں اٹھا گیا میں نے تھوڑا اٹھا گے دیکھا کبھی دیر اچھ گی درو کے ہوئے پھر دیکھا کہ برف گر رہی ہے کہ بھائی ہم رگزتان سے نکلے دے اور برف میں پہنچ گئے اتنا لمبا سفر ہے اور ابھی پھر سے بھوگ لگ آئی تو کافی چیزیں کھائیں بیچ میں یہ سیب ان کی بلکل اور کافی چیزیں کھائیں بھائی ہے ہاں سوٹ بھلکل یہ ہے بھائی ٹرین میں ہماری دوسری رات اور ابھی بھوک لگی تھی تو ٹرین ڈک چکی ایک سٹیشن پر یہاں پر کچھ سٹورس ہیں بلکل ٹرین سے اترتے ہیں یہ سامنے تو بھائی ابھی ہے کچھ کھرید ہے تو میں ابھی چیک کر رہا ہوں کہ یہاں پر کیا مل سکتا تو میں نے لے لیا بھائی یہ دودھ ایک کلوگا پیکٹ ہے اور یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر کہا کیا اور تھا یہ سامنہا لکھاو ہے یہاں پر یہاں سے آکھے سکتے ہیں اور یہ کافی مہنگا نہیں ہوتا ٹھیک تھا گریٹ ہوتا ہے اور میں نے کافی بھی خرید دی ساتھ میں اور میرے پاس جو پاوڈر ہے اس کا چھوکلیٹ کا وہ میں اس میں دونوں ملا کے پھر اپنا ٹرائے کروں اس کو ہو پاوڈر ہے ہلو 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 رکھا ہوا ہوں تو ان بھائی کے پاس مجھے پہنچنا ہے یہاں سے تقریباً 19-19 کلومیٹر ہے انہوں نے اپنا ایڈرس بھیج دیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں ہوا کہ کہاں پر میں رکھا ہوا ہوں اور یہ فریقہ سٹے ہے ویسے تو اس کو کاؤس سرفنگ بولتے ہیں فریقہ سٹے نہیں بولتے سے کہ میرے پاس آتے ہیں انڈیا میں تو ایسے ہی ہم ان لوگوں کے پاس رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں اور انہوں نے کیسے مجھے انوائٹ کیا اور دوستو بہت زیادہ افرٹ لگا یہ ویڈیو بنانے میں تو پلیز اگر اچھی لگو تو لائک کرنا اور سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے اور جو سبسکریپشن ہوتا وہ بلکل فری ہے تو دوستو ابھی نہ میں اپنے ہوسٹ کے یہاں پر ہوں یہاں پر روم پر بیٹھا ہوں تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ بھائی دو دن کا ٹرین کا سفر رہا ہے دو دن میں یہاں پر پہنچا ہوں بہت ٹائرنگ تھا جیدہ کھانا بھی نہیں ملتا تھا مطلب بھائی اپنے گھر کی روٹی تو ملے گی نہیں یہی دودھ بغیرہ خریدہ اور اپنے ساتھ لے لیا آپ نے بھی کبھی اتنا لمبا سفر کیا ہوگا انڈیا میں بھی کافی لمبا سفر ہوتا ہے آنے کے تو جاد سے بھی کیا سکتے تھے لیکن مجھے ٹرائی کرنا تھا کی بھائی اس میں جو اپنا ٹرین میں ہے کیسا مطلب ان کی ٹرین ہوتی ہے تو بھائی ایسا ہے مجھے تو ٹرین بلکل اچھی لگی میرا تو ایکسپینسی ہے کہ بھائی بہت اچھی ٹرین ہے انڈیا میں تھوڑی جنسنگ کیا جیادہ ہے تو اس لیے ایسی ٹرین ملنا لگ بگ موسکل ہے لیکن اب انڈیا میں بھی کام چل رہا ہے تو دوستو ابھی نہ کچھ ویڈیوز اور آئیں گے اس کے بعد میں یہاں پر میں کیسے ملے یہ مجھ سے کیا مطلب طریقہ ہے کہ آپ بھی اگر ویڈیش جاؤ تو آپ کو بھی کوئی ہوسٹ مل جائے تو وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھائی سب بلکل مین سیٹی کا جو بیچ ہے وہاں پر لوکیٹڈ ہے اور بیچ کے بارے میں میں آپ کو دکھاؤں گا آگلی ویڈیوز میں اور یہاں پر کیا کھانا زیادہ پرچلیت ہے وہ بھی آپ لوگوں دکھاؤں گا یعنی کلچرل چیزوں کے درسن کرائیں گے اور یہاں میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں بھائی یہاں پر کپڑے سوک رہے ہیں وہاں پر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں اور یہ سوفا بغیرہ ہے یہ میرے پیچھے بہت بڑا ٹی وی ہے تو یہ کس کا ہے کیسے ہے میں یہاں کیا کر رہا ہوں فری میں کیسے رکا ہوا ہوں کاؤ سرفنگ سے کیسے کیا ہوتا ہے تو وہ جاننے کے لئے سب سے پہلے دو جو اپنا یہ چینل ہے نا بھائی اس کو سبسکرائب کر لو یہ میں آپ نئے چینل پر یہ ویڈیوز ڈال رہا ہوں تو سپیشل ریکویسٹ ہے دوستو کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کرتے رہو اور ویڈیوز کو بھائی پورا دیکھا کرو کیونکہ بھی دیش یاترہ پہ ہوں اب اس کے بعد اگلا دیش ازربائی جان ہے تو بھائی میں بھی تب ہی ٹریول کر پاؤں گا جب آپ ویڈیوز دیکھو گے آپ لوگوں کی ریکویسٹ یہی تھی کہ میں ٹریول بلوگ بناوں اور ریگولر بلوگ بناوں اور بھائی اب میں ایسلین والے بلوگ تو بنا نہیں سکتا کہ بھائی اس کے ساتھ آپ نے کہا تھا کہ ایسلین ایسلین بند کرو نئے بلوگ بناوں تو میں نے سٹارٹ کیے اور اب میں ویڈیس آ چکا ہوں بھائی خرچہ بھی ہو رائے ان چیزوں پر فری تو ہے نہیں تو بھی میں نے یہ سٹارٹ کیا ادھر اور اگر آپ لوگ ساتھ دیتے ہو تو سارے دیش آپ کو دکھا دوں گا دنیا میں جتنے ہیں اور جو بھی انٹریٹیننگ چیزیں وہ بھی آپ کو دکھا دوں اور بتاؤں گا کیسے سستے میں ٹریول کرنا اگر کوئی ٹریول کرنا چاہتا نا بھائی تو مجھ سے سمپر کریں بھائی ہماری جو تھوڑی کوشت لگتی ہے میں لے کے دس آدمی ٹریول کر رہے ہیں تو میرے کو صرف کتنا کوشت چاہیے کہ میرا ٹریول کی جو ٹکٹس ہے ہم آپ لوگ کے ساتھ ٹریول کروں تو وہ کور ہو جائے اگر آپ لوگ کے ساتھ ٹریول کر سکتا ہوں اگر آپ لوگوں کے ساتھ ٹریول تو دوستو ایک چیز یاد رکھنا بھارت ماتتا کی جائے جے سری رام